بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی دوہن سے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو عید والے دن جو میں نے ولاگ اپلوڈ کیا تھا میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ہم فپو کو ہسپیٹل لے کر جا رہے ہیں تو اس دن یہ ہوا کہ جیسے ہی ہم ہسپیٹل پہنچے تھے تو فپو کی ڈیتھ ہو گئی تھی دادے ابو کی ڈیتھ کے فوراں بعد فپو کی ڈیتھ کا ہونا تو ابھی تک ہماری جو فیملی ہے وہ اس صدمے سے بہنیں مکلے آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں فپو کی فیملی کو اور ہماری پوری فیملی کو اللہ پاک صبر جنیل عطا فرمائیں آمین تو ابھی کہیئے سین ہے کہ عید والے دن میری مو بولی بہنیں ہے تین ننی منیسی میں نے ان کی گھر عید والے دن نہیں جانا تھا تو میں عید والے دن نہیں جا پایا پھر ڈیتھ ہو گئی بھٹ ان کو نہیں پتا کہ بھائی کی فپو کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آج ان کی کول آئی وہ رونے لگی کہ بھائی آپ نے آنا تھا آپ آئے نہیں ہو ابھی میں جا رہا ہوں مٹھائی میں لے کے آیا تھا تو ابھی ان سسٹروں کے گھر چلتے ہیں جا کے ان کو میں عیدی دیتا ہوں رستے میں ہماری مسجدہ کام بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی چیک کریں گے کہ کام کہاں تک پہنچائے جو کہ رمضان سے ہم نے دس دن پہلے سٹارٹ کروایا تھا رزوان بیٹا آپ گھر جاؤ اب چلو گھر چلے اسلام تو باہر سے مسجدہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے پلستر والا صرف یہ کالم جو ہیں ان پہ پلستر کا کام رہتا ہے اسلام علیکم اوہ سا جی کیا حال ہے ماشاءاللہ کام خیر نلتی نا پھر اندر کمپلیٹ ہو گیا ہے اندر سے مسجدہ کمپلیٹ ہو گیا ہے باہر والے جو فرانٹ والے دیوار ہے اس پہ ڈیزیننگ کا کام ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے آج بھی یہ ہو رہا ہے دروازے لکڑی کے لگوائے ہیں لوہے کے لگوائے ہیں لکڑی کے بہتر رہیں گے اچھے والے لکڑی کے لگوائے ہیں بے شک جالی داروں اچھا جب بھی سہی اوپر یہ اس کے شیشہ لگے گا یا وہ جالی بھی لگ سکتی ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ یہ چار دیوار یہ اس کی طرح ہی کرتے ہیں نیچے بھی ٹسو لگانا ہے چھت پہ بھی ٹسو لگانا ہے گیارہ سو لگے گا اوپر ٹسو اور منار بھی ہیں اچھا منار بھی لینے ہیں گیارہ سو ٹسو ڈیڑھ انچ والا ڈیڑھ انچ والا ڈیڑھ انچ والا اور پندرہ فرانٹ والے دیوار کا کام انشاءاللہ ہمارا جو آج ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ما شاءاللہ اندر سے کمپلیٹ ہو چکا ہے پلسٹر کام ابھی ہماری ایک وینڈو یہ رہتی ہے تین دروازے ایک یہ وینڈو اور باہر والا دروازہ ہم نے یہ دروازے لگوانے ہیں اس کے بعد ہم نے باہر دیوار کو بھی انشاءاللہ پلسٹر کروانا ہے مسجد کے لئے جو پانے کا انتظام ہوگا وہ ہم اسی کورنر میں کریں گے اچھا تو اب ہی نا میں ان بچیوں کے گھر کے سامنے آگیا ہوں اپنی ان تین بہنوں سے ملنے کے لئے آپ ان کی خوشی دیکھئے گا کہ جب وہ مجھے دیکھیں گی کتنی خوش ہوں گی تو یہ آو السلام علیکم مخصول ریز مبارک ریز مبارک ریز مبارک ریز مبارک حبار ریز مبارک ہم جب آپ بہت مچیزیں بھی لے ماشاءاللہ آپ کے لئے ملنے اسمان کیا لئے ریز مبارک خیریت ہے دیکھو میں اپنی بہنوں کے لیے بٹھائی دیکھا ہوں چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ بکھو آپ بکھو ماشاءاللہ اور انتی آپ ٹھیک ہے خیریت ہے ان کی میر چیئر ٹھیک ہے صحیح چل رہی ہے یہ ہی ہو گئی ان کی مٹھائی صحیح ہو گیا اس کے بعد یہ یہ جوشت لے کر آیا ہوں اممائنٹی جوز بھی لوں اے انتینوں میں سے صرف آسما بہن تھوڑا تھوڑا گولتی ہیں یہی مجھے گول کرتی رہتی ہیں یہ بھی آپ کے لئے ہے یہ آنے موسیقی 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 امیلیز ہوں انشاءاللہ اللہ پاک ہماری یہ جو دعا ہے قبول بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا جوارکہ یہ آگے بڑھتا رہے گا سو ملیں گے آپ سے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مضمل کو دیجئے اجازت